بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خمیدین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین سارا نام کے سارا نام قتل کے صحافی ایاز امیر آپ سب جانتے ہیں ان کو بڑے مشہور صحافی ہیں پاکستان کا ایک بڑا نام ہے ان کے بیٹے شاہ نواز نے سارا نام کو جس طرح سے جس بدردی کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس پر قتل کیا تھا اس قتل کے بعد بہت سے سوالات اٹھے تھے اس شخص کو اس ظالم شخص کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت بہت سی کہانیاں جو ہے وہ سامنے آئی تھی اس وقت بہت سے بیانات جو ہے اس سے منصوب کیا گئے تھے لیکن اب کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو پولس کو اس ملزم نے خود بتائی ہیں پولس نے یہ تمام تر رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی ہے یہ چالان عدالت میں پیش بھی کیا گیا ہے اور کچھ ایسے اعترافات ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ ایسے خوفناک انکشاف ہیں جو اس شخص نے کیے ہیں اور وہ تمام چمگویاں جو گردش کر رہی تھیں کچھ ان کی طلاق اور شادی کے حوالے سے ان سب کی اوپر کچھ وضاحت ہوئی ہے یہ تمام چیزیں اور وہ نئے خوفناک انکشاف کیا ہیں وہ سب میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کے علاوہ سارے نام کے والد جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے کچھ اور باتیں شیئر کی ہیں کچھ اس کی والدہ نے والدہ کے حوالے سے سارے نام کی والدہ کے حوالے سے ان کے دکھ اور تکلیف کے حوالے سے اور ان کے جو آج کل جو شب و روز گزر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کی ایک بہت پیاری بیٹی تھی ایک بہت جیسے کہتے ایک سپیشل بچہ گھر کا تھا وہ ان کا بچھڑ گیا ان سے ان کے شب و روز کیسے ہیں وہ سب بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اس کیس کے اندر ابھی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی سارا نام قتل کیس میں آپ کو یادی ہوگا کہ جو آیاز امیر صاحب ہیں انہیں تو انہیں ڈسٹارچ کر دیا گیا تھا لیکن ان کی جو ایکس وائف ہے سمینہ شاہ جو کہ شاہ نواز کی والدہ ہیں ان پر فرد جنبی آئید ہوئی اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا اور ان کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ چونکہ وہاں پر اس وقت موجود تھی اور اس وقت ان کی والدہ کے حوالے سے ایک اور جو بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے وہ ان کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے نے تو مجھے ایک رات پہلے کہا تھا کہ آپ ان کے گھر رشتہ بھیجئے بقاعدہ توپے اور میں اس کو اپنے گھر بقاعدہ عزت سے لانا چاہتا ہوں وہ سب کچھ کیا جھوٹ تھا کیونکہ اب جو شاہ نواز نے نیا بیان دیا ہے اس کے مطابق تو تصویر کچھ اور ہی نکل رہی ہے ایک اور تصویر نکل کر سامنے آ رہی ہے پولیس نے جو باتیں بتائی ہیں جو شاہ نواز نے ان کے ساتھ شیئر کی ہیں پولیس کہتی ہے کہ یہ جو نو بچ کے دس منٹ پہ جب ان کا رابطہ ہوا تھا کہ یہاں پر ایک کلاش ہے اور پھر دس بچ کے چالیس منٹ پہ پولیس وہاں فارمہ اوس پہ پہ پہنچی تھی تو وہاں پہ پولیس کہتی ہے کہ سمینہ شاہ نامی خاتون تھی وہاں پہ موجود تھی اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے اور اس نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا اس کے بعد پولیس کہتی ہے کہ خاتون نے بتایا کہ ملزم نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے پولیس نے زبدستی دروازہ کھولا اندر چلی گئے جب دیکھا تو ملزم کے ہاتھ اور شرٹ پر خون لگا ہوا تھا یہ تمام چیزیں تو ہم نے آپ کو بتائیں اب دیکھیں اس وقت بھی بہت سی سٹوریز آ رہی تھیں ملزم نے یوں دیکھا یوں بھاگا یہ چیزیں ہم تک بھی پہنچی تھی لیکن اب پولیس بقاعدہ توپی یہ ریپورٹ کر رہی ہے تو جو ریپورٹ کر رہی ہے وہ میں آپ کو حرف بہر بتا رہی ہوں اس کے بعد پولیس کہتی ہے کہ جب ملزم سے پوچھا گیا تو ملزم نے بتایا کہ ہاں جی میں نے قتل کیا ہے لاش پانی کے ٹب میں رکھی ہوئی ہے باتھروم میں جبکہ پولیس قتل کا عالی پوچھا تو ملزم نے کہا کہ وہ بیڈروم میں ہے جس پر خون اور بال لگے ہوئے تھے اس کے بعد پولیس کہتی ہے کہ ہم نے ڈمبل اور شرٹ ملزم کی جس پر خون لگاوا تھا سب فورنزے کے لیے بھیڑ دیا اس کے بعد ملزم نے پولیس کے سامنے اپنا ون سکسٹی ون کا بیان ریکارڈ کروایا اب جناب یہ جو بیان ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ذرا یہ سنیے کہا کیونکہ اب اس کو ہر بہر پولیس نے چلان میں شامل کیا ہے تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک وضاحت کے ساتھ ایک کلیر بیان ہے جو کہ ملزم نے دیا اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ ملزم کے پانچ موبائل فون اور پانچ پاسپورٹ اور نکاح کی کاپی اپنے قبضے میں لے لی ہے پانچ پاسپورٹ کیسے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک ایک سپائر ہو جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے اس طرح سے اس کے پانچ پاسپورٹ ہیں جو کہ قبضے میں لی ہیں اور نکاح کی کاپی بھی لی ہے جس نکاح کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کے نکاح کا کوئی بیان سامنے نہیں ہے نکاح کی کوئی کاپی نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کی کاپی بھی اس سے قبضے میں لی ہے پولیس کہتی ہے کہ ملزم کا موبائل فون بھی ریکور کیا اور ملزم کے کہنے پہ ہی سارا کی ایک شرٹ اور ایک عدد موبائل فون بھی اپنے قبضے میں لیا اس کے بعد ایک مرسیڈیز بھی قبضے میں لی اور پیسے سارا نے دیئے تھے وہ بھی قبضے میں لیے جو اس刻 موجود تھے اور جو وہاں پہ موجود گواہان تھے ان کے بیانکرم بند کی ہے اب پولیس کہتی ہے کہ ایک نکانامہ ملا جو سارا اور ملزم کا تھا جس کی تصدیق چکوال میں سے ایک گاؤں سے کروالی گئی سارا کا موبائل اور ملزم کا موبائل دونوں ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے حوالے کر دیئے جبکہ ملزم کے ووٹس ایپ کے وائس نوٹس بھی بھیج دیئے گئے ہیں سب چیزیں فورنزک کے لیے بھیج دیئے ہیں اب ذرا سنیے بیان کیا ہے پولیس کہتی ہے کہ ملزم نے ہمیں کیا بتایا ذرا یہ بھی سب لیں بہت مختلف بیان ہے ایک نئی چیز ہے ایک نئی development ہے پولیس کہتی ہے کہ ملزم نے بتایا کہ کچھ دن پہلے میرا اور سارا کی چپکلش ہوئی جھگڑا ہوا اور پھر میں نے اس جھگڑے میں اس کو طلاق دے دی جی ہاں اس کے بقول وہ سارا کو طلاق دے چکا تھا یعنی کہ سارا تو اس کی بیوی ہی نہیں تھی اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بائی ستمبر کو سارا پاکستان آئی وہ غصے میں تھی کیونکہ ہماری طلاق ہو چکی تھی وہ جب آئی تو آتے ہی اس نے مجھ سے لڑنا شروع کر دیا اب یہاں پر جو ملزم کی ماں کا کہنا تھا کہ اس نے تو مجھے آ کر کہا کہ اس کے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجئے تو یہ سب پھر ایک جھوٹ ہے کیونکہ یہ جھوٹی کہانی اس کی والدہ نے گھڑی ہے شاید سارا کے وہاں ہونے کا جواز بنانے کی کوشش کی ہے کیونکہ ملزم خود اپنے موہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تو سارا کو طلاق دے چکا تھا طلاق کے بعد وہ گھر آئی تھی مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے اچھا یہ ملزم نے یہ بات بھی بتائی تھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں ملزم نے کہا کہ سارا مجھے پیسے بھیجا کرتی تھی وہ چونکہ پیسے وقت پر نہیں بھیجا کرتی تھی اس لئے ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اور میں اس سے لڑ پڑتا تھا اسی بنیاد پر ہماری لڑائی ہوئی اور میں نے اس کو طلاق دے دی اب جب وہ واپس آئی تو اس نے آتے ساتھ ہی اپنے پیسوں کا حساب مانگنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں تو پیسوں کا حساب مانگنا شروع کیا اور زور زور سے چکھنا بھی شروع کر دیا کیونکہ میں اس کو حساب نہیں دے پا رہا تھا میں اس معاملے سے گھبرا گیا معاملے کو کوئی اور سن نہ لے میں اسے ڈر گیا اور میں نے اس کے انچا چکھنے اور شور مچانے پر اسے ڈمبل دے کر مارا اور قتل کر دیا اب یہاں پر ایک سوال یہ اور پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ انٹا انچا چکھ رہی تھی تو اس کے اس کی ماں کدھر تھی ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی دوسری گلی میں رہتی تھی ٹھیک ہے اس کا کمرہ گھر کے آخری کونے میں ہوگا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی زور زور سے چکھ رہا ہو اور ایک ماں کو جو کہ گھر میں موجود ہے اور کوئی اور گھر میں موجود نہیں ہے گھر میں خاموشی ہے ایسے بس عورت کو آواز تک نہیں آئی یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈر کر کے کسی کو معاملے کا پتہ نہ لگ جائے کہ میں اس طرح کا شخص ہوں اور میں یوں پیسے اس سے چھینتا ہوں یا مانگتا ہوں یہی اس کی سوچ ہوگی نا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے ڈمبل مارا اور ڈمبل مار مار کے اسے قتل کر دیا اس کے بعد اس کی لاش کو گھسیٹ کے پانی کے ٹب میں باتھروں میں چھپا دیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا اور اس طرح سے اس نے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خود کنفیس کی ہیں اور پولس کے سامنے اس نے ریکارڈ کر آئی ہیں جس کو پرس نے چلان کا حصہ بنایا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ چلان جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے اور یہ تمام چیزیں تو سامنے آگئی جمع کروایا تو سمینہ شاہ کے جو وکیل ہیں نسار اثر انہوں نے جناب ایڈوکیٹ صاحب کو یہ درخواست دی کہ دیکھیں جی پولس نے چلان جمع کروا دیا ہے اور اس میں کہیں نہیں لکھا کہ سمینہ شاہ نے اس قتل کو چھپانے کی کوشش کی ہے بے شک اس میں پولس نے یہ کہا کہ سمینہ شاہ نے ہمیں بتایا کہ لڑکا یہاں پر موجود ہے لیکن یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ سمینہ شاہ نے ہی یہ بھی بیان دیا تھا کہ میرے بیٹے نے تو کہا کہ جا کر اس کا رشتہ لے کر آئے جبکہ بیٹا اپنے بیان میں کہہ رہا ہے کہ میں اس کو طلاق دے چکا تھا اس کے بعد اگر آگے چلے تو سمینہ شاہ کی وکیل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سمینہ شاہ کو اس کیس سے ڈسچارج کیا جائے کیونکہ کورٹ نے بھی اس چالان پر اپنی رائے بنائی ہے نتیجہ دینا ہے تو لہٰذا چالان میں کہیں بھی سمینہ شاہ کے قتل میں ملاوث ہونے کا ذکر نہیں ہے اس سے سمینہ شاہ کو ڈسچارج کیا جائے تو یہ سب کچھ تو ہے وہ تو ان کے وکیل کی طرف سے کہائے گیا پولس نے اپنے چالان میں یہ تمام باتیں جو بتائیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دی اب ذرا آ جاتی ہوں میں والد صاحب کی طرف والد انجینئر انعام الرحیم جو اپنی بیٹی کے قتل کے کیس میں پاکستان آئے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا بڑی دکھ کی بات ہے بڑی تکلیف کی بات ہے ہمارے نظام کے اوپر بڑا سوال ہے یہ کیسز جو اتنے لڑک جاتے ہیں انصاف نہیں ملتا اس کی والد کہتے ہیں کہ تین ماہ ہو گئے ہیں ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں مجھے ایک دم سے نور مقدم کیس سے آدھا گیا جہاں پہ اس کے والد کو میں دیکھتی تھی کہ صبح صویرے وہاں پہنچ جاتے تھے بیٹی کو دفنانے کے فوراں بعد عدالت پہنچے ہر روز صبح کورٹ پہنچتے تھے خاموشی سے بینچ پر پیچھے آ کر بیٹھ جاتے تھے کسی بھی صحافی سے بات نہیں کرتے تھے یہ تو جب کیس اپنے انڈ کی طرف بڑھا تو پھر انہوں نے صحافی سے بات کی اس سے پہلے کسی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے چھپ کر کے کیس کی پیروی دیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے اور اگلے روز صبح پھر دوبارہ وہاں پہنچ جاتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ تین ماہ ہو گئے ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اب ہمارا بس ایک ہی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جلد از جلد ان قاتلوں کو سزائے موت ملے ہم یہ دکھ پرداشت نہیں کر پا رہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی ادھر پاکستان میں ہے جبکہ میرے بیٹے باہر چلے گئے وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو چھٹی کم ملتی ہے اب زندگی بھی تو گزارنی ہے ہمارا بس اب ایک ہی مطالبہ ہے جت صاحبان سے اور وقلہ سے کہ ہمیں انصاف چاہیے یہ قاتل آزاد نہ گھومیں جس طرح انہوں نے ہماری بیٹی کو مارا ہے ہماری زندگی کا اب ایک ہی مقصد ہے وہ ہے کہ ان کو سزا دلوانا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مطالبہ سیول سوسائیٹی سے اپنا کردار ادا کریں یہ قاتل اگر بچ نکلے تو ان کو ڈر ختم ہو جائے گا اس لیے آپ سب کا مجھے ساتھ چاہیے سارا کی والدہ وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر ہی رہتی ہیں کسی سے کوئی بات نہیں کرتی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی کہیں سے آ جائے گی وہ گھر ہی ہے اس کی والدہ جو ہے ہر وقت روتی رہتی ہیں بیٹی کو یاد کر کے انہیں اب بھی یقین نہیں آتا کہ ان کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی عدالت نہیں دیکھی تھی ہم میں اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں روز صبح آٹھ بجے آ جاتا ہوں آدھ کے ادھر بیٹھتا ہوں ہمیں کب بلائے جائے گا میرے مقلہ آتے ہیں میرے مقلہ آئیں اور ہم عدالت میں پیش ہوں جج اتھارہ بانی صاحب جو سیشن جج ہیں انہوں نے پہلے بھی بہت بڑے بڑے کیس نمٹائے ہیں نو مقدم قتل کیس کو بھی انہوں نے ہی سنا اور سارا کا بھی کیس وہی سن رہے ہیں ہماری اپیل ہے کہ ہمیں بھی انصاف ملے اور جلد انصاف ملے یہ سب کہنا ہے سارا نام کے والد کا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کیس کو سیول سوسائٹی کو دیکھنا چاہیے اس کیس کو اٹھانا چاہیے یہ کیس جو ہے یہ استعبت خانوں میں نہیں جانا چاہیے اور سارا کے والد کو انصاف ملنا چاہیے سارا کو انصاف ملنا چاہیے اللہ تعالی سارا کے آگے کے سفر کو آسان فرمائے اور ظالموں کو انجام تک پہنچا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ